ایک آس فطر آنے جو مطلب پرنا سی بھئی یہ کنہ دینا چاہی دا اور کن لوگ کو کچھ جائز ہے صدقہ فطر کی مقدار جو ہے نا کہ ایک آدمی کی طرف سے کتنا صدقہ فطر ادا کی ہے اس کے بارے میں جو پکی اور صحیح بات وہ ہے یہ کہ اگر گندم کے علاوہ دوسری چیزوں سے صدقہ فطر دیا جائے نا جنس ہی دینی ہو خجور یا جواب وغیرہ تو ایک سوا ہے اڑائی کلو اور اگر ہے گندم تو سوا کلو آ دی ہے دوسروں کی رسمت ہے پکی بات یہ ہے دھگڑے کی باتیں تو ختمی نہ ہوتی گندم نصف سوا دوسری جتن سے جو ہے وہ سوا سوا عربی میں جو ہے وہ ہمارے ہاں اڑائی کلو ہے اس کے حساب سے دیکھ لیں پھر پیسے بنانے پیسے بھی دے سکتے ہیں بہت اچھی بات ہے اس مہینہ میں جو رسالہ آیا ہے الحدیث حافظ بر رضی کا انہوں نے میری تائی کی ورنہ کئی یہاں مدارس میں چکر لگا رہا کہ کیوں کہتے ہیں پیسے دے پیسے نہیں بس دانیں ہی دینے ہیں اس نے لکھ لیا کہ بالکل جو بات ہے حقی صحابہ دیتے تھے تابین دیتے تھے اب ان کو ٹھانڈ پڑے گی میری بادنی مانتے دھکے کھا کر آنا وہیں پڑتا کہ قیمت دے سکتا ہے قیمت میں کیا تکلیب ہے دانیں پسواتا پھرے گا غریب کو پیسے دو جہاں جی جائے گا پھرے گا ملے ہی دو کلو وہ پسوائے گا کیسے نہیں عجیب ہی باتیں کر سکتے ہیں بس دانیں ہی چول کر دو مولانا چاہی نے پیس پچیس کلو ہوتے چتی والا لے لیتا ہے ہم بڑی اور ماں بھی ایسے کہتے ہیں نا ان کے مخالد کہ بس دانیں ہی دینے ہیں حجیب باتیں کرتے ہیں تو دانیں دیں یا ان کی قیمتیں ٹھیک ہیں اس میں تھوڑی سی وضاحت پر ماتے ہیں گنگم سوا کے لو اور باقی جنسیں جواب کو اڑائی کریں نہیں اس میں تھوڑی سی آپ وضاحت جینی مسکینوں کو ہے مدرسوں کو نہیں جینی نہ کسی اور کو یہ صرف تومہ تلل مساتین اس کا یہی مسئلہ ہے کہ عید کے دن غریب اپنے گھر میں آرام سے عید منا سکے اور کسی کو نہ لے جانے پہلے ہی ایک دو دن یا زیادہ دن بھی پہلے ہیں اب بھی جیزیں غریبوں کو تو بہت اچھا سلامہ جو ہے نا وہ ایک مسکین کا کھانا ہے نا وہ آپ حساب لگا لیں یہ سیر اور کلو چھوڑیں کہ اگر کوئی آدمی درمیانے دردے کا کھانا کسی ہوتل یا دکان سے کھائے دو وقت ہے تو کتنے پیسے اسے چاہیں اصل میں تو مسئلہ فیضی ہے تم تاؤں وہ مسکین ہے ویسے اگر بتا رہے ہیں سوا کلو ہے اڑھائی کلو ہے تو ان سے کیا بنے گا بیس پچیس روپے اگر بتائیں تو آپ ہی فیصلہ کریں کہ اس سے آپ جا کر کون سے روٹی کھا سکے کم از کم میں تو سمجھتا ہوں پچاس ہی بہت سوڑے ہیں مگر پچاس تو ہونے چاہیے میں نے سو کے حساب سے دیا اللہ خبول میں سمجھ رہا ہوں سو روپے ہمیں بھی یار کوئی اچھی روٹی نہیں کھا سکے سب بچوں کا میں نے سو کے حساب سے دیا کہ یہ بھی اللہ ہمیں معاف کرے بہت کام ہے ہم جاتے ہیں بیٹھ سے پانچ پانچ سو بیلے گاگی کا غریبوں مسکینوں کی باری آتی ہے حالانکہ اللہ کو دینا اس میں کیا نقصان ہوگا اللہ اپنے خاتے میں جمع کرے گا انشاءاللہ چلیں بھائی